اسلام علیکم ناظرین پروگرام وٹ یو سے کے ساتھ میں ہوں نور فاطمہ تینک بیفور یو سپیک یعنی پہلے تو لو پھر بولو زیادہ بولنے سے عزت میں فرق پڑتا ہے مقصد کی بات عزت کو بلند کرتی ہے گفتگو کو سنو سننے سے علم بڑھتا ہے اور جو جواب ذہن میں آئے ان میں فیصلہ کرنا بھی ایک مہارت ہے گفتگو کی محفل میں گفتگو کے مطابق الفاظ کا چناؤ جس میں پاورفل جواب دینا محفل کی جان بن جاتا ہے پھر ماضی میں اسی شخص کی ایک یاد گفتگو کا حصہ رہ جاتی ہے اور آپ خود اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ آپ کی زندگی دوسروں سے مختلف بن جاتی ہے اور آپ کی پہچاند دوسروں سے علیہ دا ہوتی ہے بے مقصد زندگی گزارنا اور بے مقصد بولنا صرف اور صرف روح بھی بے مقصد ہو کر رہ جاتی ہے مگر آپ ایسا زندگی کو ہرگز نہ بنائیں جس سے آپ پر انگلی اٹھے لیکن کوشش انسان کے ہاتھ میں ہے زندگی کو بہتر بنانے میں آسان طریقہ ہے جس میں زندگی چھپی ہے دکھ درد زندگی کا حصہ ہے اسی طرح thank before you speak پہلے تو لو پھر بولو پر عمل کرنے سے ہی زندگی کا زندگی کا حسین لمحہ زندگی کا حصہ بن جاتی ہے کیونکہ انسان عزت کا طلبگار ہوتا ہے what do you say ذرا سوچئے پھر عمل کی سیڑی پر چلنا سیکھ جاتا ہے بس آپ کی سوچ ہی زندگی پر عمل کرنے کی پہچان ہے پہچان آپ کے ہاتھ میں ہے مولا علیہ السلام سے کسی صحابی نے پوچھا انسان کی عقل کہاں ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں زبان کے طلبے میں اسی طرح ہاتھ میں کوشش بولنے سے پہلے سوچو زبان ہی زندگی ہے زبان ہی بندگی ہے زبان ہی آجزی ہے زبان ہی راحت ہے زبان ہی مقدر ہے زبان ہی موت ہے زبان ہی ذائقہ ہے زبان کے آگے زندگی ہے زبان ہی وقار ہے زبان ہی عبادت ہے زبان سے حرارت ہے زبان میں خاموشی ہے زبان میں پکار ہے زبان ستون ہے زبان محبت ہے زبان میں اعتبار ہے زبان میں کانٹو کا شجر ہے زبان موتیوں کا پھول ہے زبان لفظ کی پہچان ہے لفظ میں زبان ہے زبان میں زندگی ہے زبان گیت اور سنگیت ہے زبان لالچ کا ذائقہ ہے اور زبان غصے کا گھر ہے زبان رونے کی آواز ہے زبان جھکنے کا اچھا راستہ ہے زبان دین کی نصیحت ہے زبان دل جیتنے کا میدان ہے زبان مختلف سر ہے زبان جسم کا مطلب ہے اور زبان بلندی ہے پروگرام وٹیو سی کے ساتھ نور فاطمہ کو اجازت دیں موٹیویشنل سپیچ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی خدا حافظ اور ہاں اگر آپ کو میرا پروگرام اچھا لگا اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اچھی اچھی باتیں شیئر کرتے رہیں موسیقی موسیقی